موسیقی خیرن گاؤں سے نکال دینا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ ہماری نہیں بنتی بہانہ بنا کر لڑائی کرنا اس کے بعد وہاں پہ قتل ہونا جو قتل ہونا اس کے اوپر مسیحوں کا نام درج کروا دینا کہ انہوں نے قتل کیا ہے میں بات کر رہا ہوں ناروال کے نمائی گاؤں تھرپالکر کی تھرپالکر ایک گاؤں ہے وہاں پر جہاں پر قریباً بیس سے پچیس گھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے جہاں تک بات چلا ہے کہ بیس سے پچیس لیکن اگر انویسٹیکشن کی جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پر چیلیس بھی گھر ہو یہ تو فیملی میں ساتھ مجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اتنے گھروں کو وہاں سے نکال دینا جبرن اور یہ کہنا کہ آپ کے یہاں پر کوئی تلقات نہیں اور آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرم کیا جو مسیحہ ملت پارٹی کی آفیس میں کیا راج میں میں وہی پہ بیٹھا ہوں اور میں ساتھ مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمن اسلم پروی سوترہ صاحب موجود ہیں اور وہ اوپر وہ جو قتل ہوا ان کا نام ایف ای آر میں درج کروایا گیا اور ان کے بندے بھی ان جیل کے اندر ہیں یہ ظلم و ستم کب ختم ہوگا کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ کرسٹین فیملیوں کو پورے کے پورے گاؤں سے ہی نکال دینا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ نکل جاؤ اور موجودہ گورنمنٹ کے جو وہاں کے ایم این اے ایسان اکبال صاحب نون لی کے وہ اس موجودہ گورنمنٹ میں ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کو کوئی نمائندے بھی نہ مولیں تو یہ شرم کی بات ہے تفصیل کے لیے ہم فیملی سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کیونکہ دس تاریخ کو یہ مدر ہوا اور اس کے بعد آگے تفصیل کیا ہے اس فیملی سے پتا کرتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ تھرپار سے جو مسیح فیملی ہے جن کو گاؤں سے نکالا گیا اور انہی کو نہیں کافی لوگوں کو نکالا گیا اور سارے کے سارے وہ مسیح ہیں اور چیرمین صاحبی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ مسیح عملل پارٹی کے چیرمین صلی اللہ علیہ وسلم فرسوس صاحب اور انہی کے آفیس میں بیٹھے ہیں تو ان فیملی سے ہم پوچھیں گے جی سسٹر پتائیے کہ کیوں نکالا گیا گاؤں سے آپ کو سر میں گاؤں تھرپار زلہ نرور کی رہنے والی ہوں ٹھیک ہے اور گاؤں میں یہ مسئلہ ہو کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک دکان ہے ٹھیک ہے میوہوں کی ہے مسلم لوگوں کی جی مسلم لوگوں کی تو اس نے اپنی دکان کے سامنے نہ ساتھ ہی اس نے نہ وہ سلیب وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ادھر لڑکے آکے بیٹھتے تھے تو ہم نے ایک دو دفعہ بچوں نے منہ کیا کہ ادھر نہ بیٹھے آکے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے بچوں نے گزر تھی تھے ہمارے دو گھر ہیں ٹھیک ہے درمیان میں دکان آتی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی نوٹس نہیں لیا دکان والے نے ٹھیک ہے پھر ایک دن ایسا ہو با کہ بچے نے کہا کہ ہم نے چچو آپ سے بولیا کہ لڑکے نہ بیٹھا کرے بچوں نے گزرنا آتا ہے ہمارا راستہ یہ ہی تھا نا جانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس نے نہ کہا کہ نہیں انہوں نے ادھر بیٹھنا گرہ آپ میں اتنی جرت ہے تو آپ ان کو نہ منہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دن نو تریک والے دن یہ تھوڑی سے نہ ہوئی یا ان میں نہ تو تو میمہ ہوئی بچوں میں نوجون کو ہاں جی ٹھیک ہے ایک رمضان کا بیٹا تھا زیشان اس کے ساتھ نہ شیرون کی و سنی کی ٹھیک ہے تو اس نے اسے بلا کے بولا کہ آپ کو منہ کیا کہ ادھر نہ بیٹھا تو اس نے کہا اس نے اس کو گالی دی سنی کوئی زیشان نے کہ ہم نے ادھر بیٹھنا تو ہم نے ادھر بیٹھنا تو ہم نے ادھر بیٹھنا تو اس بات پہ پھر وہ صلاح بھی ہوگی بچوں دونوں بچوں میں کوئی تھوڑا سا ہو گیا تو انہوں نے نہ صلاح کر لی میں خود ان بچوں کو لے گئی ہوں کہ آپ جاؤ اور اپنے چاچوں سے چلو معذرت کر لو کہ کوئی بات نہیں خیر ہے ادھر لے گئی گئی ہوں میں اس نے بولا دکانوالی ریاست نے کہ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے معافی مہنہ لیے بچے نے چلو کوئی بات نہیں خیر ہے ہم اپنے گھر آ گیا ہم نے اس بات کا پتا کہ اب انہوں نے کیا پلان بنایا ہوگا تھا ہم نے یہ بول کہ ہم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوگیا کوئی پتا نہیں کی لڑائی ہو نہیں ہے یا نہیں ہو نہیں لیکن ان کا پورا منصوبہ تھا ہمارے گھر ایک مہمان آیا ہوا تھا ہاں جی ہمارے گھر مہمان آیا تھا تو انہوں نے اپنے کسی بچے کو بھیجا دوسرے ہمارا کیسر ہے ہماری بلادری گئی ہے اس کے دنوں نے پیغام بھی جن لڑکوں نے کہ جاؤ آپنا اس کو بلا کے لاؤ جو مہمان ہمارا آیا ہوا تھا دانش وہ اسے لے کے گئے بلا کے باہر تھے وہ کھڑے دونوں تو وہ اس کو کہتا کہ چلاو میرے ساتھ تو اس نے بولا کہ میں نے نہیں جانا کہتا ہے نہیں کوئی بات نے میرے ساتھ آجو تم تو جب وہ اسے لے کے گیا ہے تو خود وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور ابھی کہتا ہے پیچھے ہٹ آیا تو وہ تھوڑی تیری بعد سارے آ کے اس پر حملہ کر دیا انہوں نے اچھے جو لڑکا لے کے گیا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے آہا جی وہ پیچھے ہٹ گیا ہے وہ باہ گیا تو وہ دوسرے جو انہوں تھا کھڑے تھے میٹنگ کار رہے تھے بنا پروگرم پنایا وہ انہوں نے صاحب نے دانش کو پکڑ لیا اور اگواہ کر کے وہ اسے باندھ کے تو وہ خوب اس پہ تشدد کرنے لگے پھر جب اس طرح شور مچنے مچنے شروع ہو گیا چھوٹ چھوٹ بچے بھاگیا ہے کہ ہمارے جو گر میں ہمانا یا ہو بہنا اس کو وہ بند پہ لے جا کے نا کافی دور تو وہ اسے مارکوٹائی کر رہے ہیں پھر ہم جیسے بیٹھ ہوئے تھے ہم ایسے ہی اٹھے کے تو جیسے ہم بیٹھ ہوئے تھے گر میں کہ ہمارا کوئی مشن ہی نہیں تھا کہ ہم لڑائی کے مون میں کہ ہماری تو صلاح ہو چکی ہے تو ہم جب سب آگے ہماری میری چوٹی دیورانی ہے یہ بھی ہم بھی سارے بچے بھی پاکے گئے ہیں تو آگے مسئلہ ہی اور بنا ہوئا تھا وہ پورا گاؤں جو آنا سارا بند پہ کٹھا ہوا تھا اچھا آپ کا جتنے بھی گاؤں مسلم بندوں کا سارے کٹھے ہوئے تھے وہاں پہ یہ چیزیں سوٹے بگرہ لے وہ پورے مشن پہتے لے لیکن ہم ایسے جیس کا کوئی لم نہیں تھا آپ کی طرح سے کتنے لوگ تھے کرسچن ہماری طرف سے تو تھوڑے لوگ تھے ہمارے گھر کے تھے اچھا گھر کے تھے تو باقی ہمارے جو گھر والے ہیں وہ بھی ادھر نہیں تھے ان کو بھی کوئی لم نہیں ہے وہ بھی سارے کام پہ گئے ہو تھے ہم لیڈیز تھی بس اور بچے تھے جو ہم سن کے تو بھا گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تھے خالیات تھے سب لوگ تو بس وہ ان کی لڑائی میں دنگا مشتی میں اس طرح ہاتھ ہپائی کرتے کرتے پتہ نہیں وہ ان سے کوئی حملہ گیا ہم دیری رہا تھے ہمیں گیا پتہ ہے رات کا ٹائم تھا ہاں جی رات کا ٹائم تھا تو بس اسی طرح پھر انہوں نے کوئی اس طرح ان کا مسئلہ کوئی بن گیا اور انہوں نے وہ جو سادش کی ہوئی تھی وہ انہوں نے جو مارک ٹائی کا کیا دو ان کے ہاتھ میں مرے اور وہ انہوں نے ہم پہ الزام لگا دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ گاؤں سے کیسے نکالا انہوں نے پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ادھر گاؤں میں کوئی بھی نہیں رہے گا تو سارے گاؤں میں ہمارے جتنے تیس چالیس گھار ہیں جتنے بھی کرسٹین گھار ہیں تقریباً دو سو فرد ہیں انہوں نے سب کو نکال دیا اور انہوں نے کہا ادھر کوئی بھی نہیں رہے گا اچھا یہ کون سی برادری ہے وہاں پر جو بڑا یہ بڑے درد میو برادری ہے میو برادری ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر نولی کے جو ایم پی ایم این نہیں ہے کوئی ایسی کانسلر اور اگرہ کوئی آپ کے پاس نہیں آیا نہیں کوئی بھی نہیں ہمارے پاس آیا ٹھیک ہے یعنی کہ ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ وہاں پر کرسٹین کمیونٹی کے ہماری جو خواتین ہیں ان کو جو ہے عزت کا مسئلہ تھا اور چار دیواری کے اندر جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو اپنے آپ کو ڈھاپ کے نکلتی ہیں لیکن جب وہاں پر ایسے نوجوان بیٹھے ہو جو چھے چھاڑ کریں تو کسی بھی عورت کو یا کسی بھی خاتون کو چاہے وہ کرسٹین ہیں یا مسلم ہیں اس کی عزت کرنا ہمارے معاشرے کا حق ہے تو اگر اسی بات کو لے کر ایک پلان بنا رہنا کہ ہم وہاں پر لڑائی کریں گے جگڑا کریں گے اور لڑائی جگڑے کے دوران جب وہاں پر ایک قتل ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک دو اور اس کے بعد پوری مسیحی برادیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے نکل جائیں یہ کہاں کا انصاف ہے تو آپ میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے لے کر یہ پوری فیملی اور اس کے ساتھ اور بھی فیملیز وہاں پر نکلی ہیں اور کس طرح دربدر ہو رہے ہیں کیا ہماری کرسٹن کمیونٹی کو اپنے ہی گھروں میں رہنے کا کوئی حق نہیں کیوں ایسے ہٹکنڈے استعمال کی جاتے ہیں مسلم قوموں کی طرف سے کہ چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی بات بنا دینا پھر بعد میں پورے گاؤں کا کہہ دینا کہ یہاں سے نکل جائیں تو سیچر آپ کے گھر میں سے کوئی فیملی کے لوگ اندر بھی شبہ کے طور پر آٹھ لوگ انہوں نے اندر کی گئے ہیں پولیس نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے نہیں ابیدہ کا میں کوئی پتہ نہیں ہے یہاں تھا کہ ہمیں بھی لے گئے تھے لیڈیس کو بھی لے گئے تھے اچھا لیڈیس کو بھی لے گئے لیڈیس کو لے گئے تو لیڈیس پولیس ساتھ تھی لیڈیس پولیس نہیں تھی ساتھ ناظرین سن سکتے ہیں آپ کے پولیس والوں کی کاروائی کیا ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں جو کہ چھاپا مرتے ہیں یا پکڑنے کے لیے لے گی جاتے ہیں خواتین کو بھی تو خواتین پولیس ساتھ ہوتی ہے لیکن وہاں پر یہ دیکھیں کہ کیسے نانصاف کی گئی سر مارسا چار بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو بھی اور ہم کو بھی چار دن انہوں نے اندر رکھا ہے اور ناظرین دے سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پینے والے بچے ہیں اور ان کو بھی ماں کے ساتھ ہیں اندر جیل کے اندر تھانا کون سو لگتا ہے آپ کو تھانا میرے گیا لگتا ہے لیکن وہاں میرے گیسے صدر تھانے لے گئے تھے زلہ ناروال میں اچھا زلہ ناروال میں لے گئے تھے جو صدر تھانے میں ہی ہیں بڑے شرم کی بات ہے کہ اس طرح دودھ پتے بچوں کو اور ساتھ ماں کو جیل کے اندر لے جانا اور آپ نے مسیح ملت پارٹی سے رابطہ کیسے کی گیا سر ہم نے ہمیں کسی نے کونڈاکٹ نمبر ان کا دکھا تھا پھر ہم نے رابطہ کی گیا ان کے ساتھ سرسر آپ کچھ بولنا چاہیں گی کیا روئیہ آپ دیکھتی تھی وہاں پر وہ جو باتمیزی کرتے تھے لوگ لڑکے جو سامنے بیٹھے سارے باتمیزی کر دے ہاتھ دے کیر دے ہچی ہچی گانے میں بیلانتے لاہر دے سے ٹھیک ہے ہاں جی تو وہاں پر محلے کے جو چودری ہیں کبھی آپ نے کسی سے نے کہا کہ ان کو منع کریں یہاں پر نہ بیٹھیں میرے مینیا نے ریاستہ کو کہا ہے کہ بچے بینجے نے اچھی گال نہیں ساڑھے بچے گاں میں ناگ دیا بیبیاں میں ناگ دیا ماری گالی تھی گاں پہنانا ناگ دیا تار ڈگاں میں یونج دیا سار ڈگاں میں یونج دیا ٹھیک ہے میرے مینیا نے کو مخابل کر دائی تو اینج کارنا ہے تجھے کارنا ہے تیری ماتاوت جی ہے ہاں جی تو میں ان گلہ گلہ کار کے تیال چھڑے آرے پھر دیدن تو میں ہمیں تھوڑے بری بچے آنے ہوئی پھر بھی میرے مینیا نے یہ یونج آکھ آریاستہ نہیں میں نے کہا تیری تو ماتاوت جی ہے تو مصر کہ تو اس گالی شوکیوں بنا رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اس تو بعد تو پھر دنسولہ ہو گئی ہے پھر سنی معافی مانگی ہے میں بھی نال گئی نہیں بھی نال گئی باجی بھی وہ نا مانگ بھی نیا تیری رہے ہیں اس کو ماتند کنگ ؟ باجی چھے جی پونبان حوال جی تیری 케رت خرمکککہ پھر اور ژڑwość دیو دیامین جی پھر سمرین خوار جی کوئی مدید احكام اچھے ژڑ chance ژھے ژڑے باجی کوش بے کینم باجی ب بدا جو جن ہے یک جس ہے جو آپ نچے چھڑے بائنے کے個人 یعنی کہ آپ سن سکتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی مہمان جائے گاؤں کے اندر اور اسی مہمان کو لے کے کسی پلان سے وہاں سے لے کر اور وہاں پر لڑائی جگرہ شروع ہو جائے تو گھر والے تو جائیں گے پتہ کرنے کے لیے اپنے مہمان کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور وہاں پر پلان کیا ہوتا سارے معاملات کو کہ ہم نے آج مسیح قوم کے جو خواتین ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہاں پر نہیں رہنے دینا کسی بھی پلان کے تحت تو سسٹر آپ ہماری مجودہ جو گورنمنٹ اس کو پیغام کوئی دینا چاہ رہی ہیں آپ جی میری طرح سے یہی پیغام ہے کہ وہ ہمارے لگے انصاف کی انصاف کریں اور سوچے ہمارا بھی ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہم لے کے گھنگ رہے ہیں کیونکہ ایسے حالات میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارے یہی اپیل ہے کہ جو ہمارے بچے اندر انہوں نے بے گناہ دی گئے ان کو بھی رہائی کے لیے ان کے بھی چھڑائیں اور ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور ہمیں انصاف دلائیں کہ ہم اپنے گھروں میں جتنے بھی ہماری بستی کے لوگ ہیں سب اپنے گھروں میں رہائش کریں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح دربدر بچوں کو لے کر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے ہیں گودھ کے اندر اور اس طرح مائیں اپنے بچوں کو لے کر ناظرین میں ساتھ مسیح امیلہ پارٹی کے چیئرمن اسلام پرویس سوترہ صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یعنی کہ گھروں سے مسیح قوم کو نکال دینا مردر ہو جانا اور کسی کے طریقے سے قوم کو نیچے دکھانا اس کے لیے آپ کی پارٹی ہی کیوں واز اٹھاتی ہے موجودہ گورنمنٹ بھی تو ہے اس وقت وہ ہمارے جو منورٹی کے بندے بیٹھے ہیں ایم پی ایم ایم نے وہ واز کیوں نہیں بنتے تو سر یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پورے جو چاریس گھر ہیں ان کو ہی باہر نکال دینا اور وہاں پر خاتونیں یہی کہہ رہی ہیں خواتین جو ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہماری عزت کو خطرہ تھا اس لیے ہم بولتے تھے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کیس کو آپ مسیح یسو کے قادر اور جلالی نامے تمام سننے والوں کی سلامتی ہیں یہ جو واقعہ تھرپال گوہ میں پیش آیا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے پاکستان مسیح ملت پارٹی اس واقعہ کی برپور مضمت کرتی ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وہاں جسٹس کرے اور ان لوگوں کو جو گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں یہ تقریباً دو سو لوگ ہیں یعنی پینتیس چالیس خاندان ہیں یہ ٹھیک ہے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا مسیح بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ درب درب پھر رہے ہیں ان کے پاس بھی یعنی پینے کے لیے دودھ نہیں بچوں کے لیے رڈے کے لیے گھر نہیں اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ دو پنڈوری جو گاؤں ہیں وہاں پر سے لوگوں کو نکال دیا گیا ان کے گھر جلا دیئے گئے اس کے بعد مزنگ نو آباد جو ہے وہاں سے سو لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا یہاں سے دو سو گھروں کو اور یہاں سے دو سو خاندانوں کو دو سو جو لوگ ہیں دو سو مسیح ہیں جن میں خواتین ہیں بچے ہیں مرد ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں سب کو وہاں سے نکال دیا گیا میں نے وہاں دیکھا ہے کہ صرف چھے یا سات بزرگ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پر بھاگ نہیں سکے ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جائیں گے چونکہ ہم جب پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تین چار پیڈی ہیں وہاں سے ابھی تک قائم ہیں وہاں پر اور میں یہ بھی دیکھیں یہ پکی بات ہے کہ لوگوں کا مائنڈ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے دور میں مسیحوں پر بڑا ظلم جبر ہوتا ہے لیکن نہیں سرکار پی ٹی ای کی ہو سرکار پیپل پارٹی کی ہو سرکار مسلم لیگ نون کی ہو یا مسلم لیگ کاف کی ہو اقلیتوں پر ظلم جو ہے وہ ہمیشہ ایسی طرح ہوتا ہے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ کمزوروں کو ہم نے ظلیر کرنا ہے رسوا کرنا ہے دیکھیں جس ملک میں جس ریاست میں ہماری بیٹیاں بیٹے ان کے مال جان ان کی عزتیں مفہوض نہیں جہاں پر ہمارے گھر مفہوض نہیں جب چاہے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے جب چاہے جو ہے تبدیلی مذہب کے نام سے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے مرگلا فضلہ کر لے جاتے ہیں جب چاہیں جس گونٹ سے چاہیں مسیحوں کو ڈرادم کا کر تشدد کر کے نکال دیا جاتا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے بنیادی حق غصب کر لیے گئے ہیں حقوق وہ انہیں دیے جائیں ہمارے پاس تو یہاں تک کہ ہمارے پاس تو یونین کانسل سے لے کر سینٹا کا اپنی نمائندگی نہیں ہے وہ نمائندگی بھی ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہے ان کے سر پراہ دیتے ہیں وہ پارٹیاں جو ہے نامینیشن کرتی ہیں کہ کون ہمارا این پی ہوگا کون ہمارا امینے ہوگا اس سے بڑی ظلالت اور کیا ہے اس سے بڑی جو ہے غصب کرنا حقوق اور کیا 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 سمجھتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ میرا نمائندہ اسے منتخب کرے گا نوائی شریف اسے منتخب کرے گا اسے اس کی نامینیشن کرے گا زرداری اس کی نامینیشن عمران خان کرے گا مولانا فضل الرمان کرے گا اور دیکھو سب سے ایک اس سے اور اہم بات یہ ہے کہ اب تو پوری قوم نے دیکھ لیا کہ جہاں کہیں بھی ہمارے سال ظلم زیادتی ہوتی ہے کبھی کوئی مسلم نمائندہ جائنٹ الیکشن کے تلق سے ہم انہیں بورد دیتے ہیں جہاں جہاں بھی ملک بھر میں لوگ ہیں وہ انہیں بورد دیتے ہیں لیکن جہاں اب یہی آپ دیکھ لیں اس تھرپال کو کسی کانسلر نے کسی ناظم نے کسی ایم پی اے نے کسی ایم اے نے نہ ہرے نے اور نہ جیتے ہوئے نے یعنی یہ غوارہ ہی نہیں کیا کہ پورے گاؤں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے پورے گاؤں کے مسیح جو ہیں وہ دربدر گھوم رہے ہیں دکے کھا رہے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر وہ اپنی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج رات ہم کہاں رہیں گے تو کسی نے آ کر ان کو ان کو سروے نہیں کیا وزٹ نہیں کیا اور کسی نے جا کر انتظامیہ کو یہ نہیں کہا کہ انہیں ان کے گھروں میں بحال کیا جائے میں کہتا ہوں جی جس طرح سے انہوں نے اپنے اپنی خواتین کی پروٹریکشن کے لیے آواز بلند کی اور اس کے عوض ان کے ایک مہمان کو جو ہے وہ اگوا کر لیا گیا اب یہ نہتے جب اسے چھڑانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر سو ڈیڑھ سو لوگوں نے ان پر ان پر تشدد کیا ان پر اتنا تشدد کیا کہ وہاں پر لوگ زخمی ہوئے ہیں اور فائرنگ کرتے رہے ہیں فائرنگ کے دوران اس تشدد کے دوران کیونکہ وہ سو ڈیڑھ سو دو سو لوگ تھے پورا گھون تھا اور اندھیرہ تھا رات ان کی اپنے بندوں کو بھی چوٹے لگی ہیں ان کے ہاتھوں سے اور وہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر دو لوگ جو ہیں جاں بھاگ ہو گئے جب جاں بھاگ ہو گئے ہیں تو ان کا بھی پرچہ جو ہے انہوں نے ان مسیحوں کے خلاف دیا ہے اور بے گنا دس لوگ جو ہیں وہ اس وقت حوالات میں ہیں کچھ لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایشو پاکستان مسیح ملت پانٹی کا نہیں ہے یہ قوم کا ایشو ہے سب لوگ کھڑے ہوں ان کے ساتھ ہم ایک سلسلے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں دیکھیں ہندوستان میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ تو میں ہمیشہ ہم مودی سرکار کو کنڈپن کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نہ ہماری بیٹیاں مفوض نہ ہمارے گھر مفوض نہ ہماری جو ہے عزتیں مفوض نہ ہم ہماری جانیں مفوض تو پاکستان میں کی ریاست جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر ہم مودی سرکار کے اس کارنمے کو کہ وہ اقلیتوں کو جو ہے وہ ان پر ظلم جبر کر رہے ہیں ان کی سرکار میں تو ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا مو دکھائیں گے یعنی یہ دیکھو للکار کر یعنی پہلے تو شدد کیا انہوں نے یہ کہنے پر کہ جی یہاں پر لڑکے نہ کھڑے ہوں ہماری خواتیم کو تنگ نہ کریں اور ان غریبوں نے جا کر پھر ان سے معافی مانگی ہے مار بھی کھائی ہے اور معافی بھی ان سے جا کر مانگی ہے اور جب حجوم میں جب معافی مانگنے کے بعد یہ بالکل سوچ رہے تھے جی اب چلو معاملہ جو ہے رفا تفا ہو گیا انہوں نے وہی پر لڑکے کھڑے کی ہیں آتے جاتے لڑکیوں کو تنگ کرتے رہے ہیں اگلے روز انہوں نے نیا منصوبہ بندی کر کے ایک مہمان کو اقوا کیا اور پورے گاؤں میں ایک شخص ایسا نہیں جو اس واقعہ کو کنڈیم کر سب وہاں پر جتنی اکثریتی لوگ ہیں وہ یعنی گاؤں کے مسلم لوگ گاؤں کے نائی ہیں گاؤں کے راج پوت ہیں گاؤں کے جاڑ پرازری سے تلک رکھتے ہیں سب کے سب متحد ہو کر یعنی جرم کرنے والے کو ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا میں تمام علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا نوٹس لیں دیکھیں جہاں پر اقلیت مفہوض نہیں آپ پاکستان کو کیسے پیس فل جو ہے وہ کنڈری ڈیکلئر کر سکیں گے یہاں پر ہر شہری کو جو ہے اس کے بنیادی حقوق دینے ہوں گے میں سمجھ داؤں کہ اگر آج جدہ گرنا طریقہ انتخاب ہوتا آج ہمارے بورٹ کے ذریعے ہمارے نمائندے یونین کونسل سے لے کر سینڈر تک منتخب ہوئے ہوتے تو اب تک یہ لوگ دربدر نہ گھومتے یہ اپنے گھروں میں جا کر آباد ہوتے اور انتظامیاں جو گنونہ کھیل کھیل رہی ہے ان خواتین کو چار خواتین کو انہوں نے کئی روز تک بغیر لیڈیز پورس کے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی مقدمے کے اپنی حراست میں اپنی کسرڈی میں رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ مسئوم دودھ پیتے بچے تھے اب کیا جواب دیں گے جو لوگ مودی کو برا کہہ رہے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ اب پاکستان میں اب اس سارے ظلم جبر کا جو ہے وہ کس کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں آئیں سب علماء آگے بڑھیں اقلیتیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا آج جس پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں وہ پنجاب وہ ہے جسے اقلیتوں نے اپنے ووڈ کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنوایا آج اسی پنجاب میں اسی پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم جبر ہو رہا ہے علماء جو دیندار لوگ ہیں وہ سب آگے بڑھیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہوش کے ناخل لیں اور ہماری جو ہے نمائندگی ہمیں واپس لٹائیں تاکہ ہم اپنے نمائندے خود منتخب کریں اور اگر ہم اپنے نمائندے منتخب کریں گے تو وہ ہمارے ہماری آواز منیں گے ہر فورم میں وہ یوسی کا فورم ہو وہ ظلہ کونسل کا فورم ہو وہ وہ سبائی سیملی کا فورم ہو وہ سینٹ کا ہو وہ کومی سیملی کا ہو وہ ہماری آواز بنیں گے اور دیکھیں جب تک ہم ظلم کو ختم نہیں کریں گے اپنے ارادے اپنے طریقے کار جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جی ناظرین آپ نے ساری ڈیبیٹ سنی اسلام پر سوترہ صاحب کی یعنی کہ جہاں بھی کہیں بھی منورٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس طرح ہمارے تھرپار میں کرسچن کمیونٹی کی جو پوری پوری چالیس سے پچاس فیملیز جو ہیں یعنی کہ تقریباً دو سو لوگ ہیں جن کو وہاں سے نکال دیا گیا اور جبرن نکال دیا گیا اور یہ تو اپنے مہمان کا جو ہے حفاظ کرنے وہاں پر حجوم کے اندر گئے اور انہی کی اوپر الزام لگا دیا گیا کہ حجوم میں جو دو قتل ہوئے وہ شاید انہی کی فیملییں کسی نے کیے یہ نانصافی ہے جبرن ان کو وہاں سے نکال آ گیا تھانے لے گئے اور ان ماں کو بھی ساتھ لے گئے جو بچے تھے جن کے ساتھ گود میں دودھ بھی تھے یہ ظلم اور زیادتی کی نئی داستان ہے کہ اس طرح ماں کو بھی ساتھ رسوا کیا گیا ہے تھانوں میں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے ان کے پاس بھی یہاں پر رہنے کے لیے پورا رائٹ ہے جو کہ اکثریت کے لوگوں کا ہے جس طرح مسیح ایمیل پارٹی کی سامنے آئی ہے ایسے کیسیز میں تو میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو اسی علاقے کے جو ایم این اے ہیں ایسر اقبال صاحب میں ریکویسٹ کروں گا آئی جی پنجاب سے سی ایم صاحب سے کہ خدا رہا اس واقعہ کا نوٹس لیں انہیں فیملی کو ان صاحب دلوائیں اور انہیں کو گھروں میں واپس جانے کی اجازت ملیں تاکہ یہ وہاں پر رہ کر اپنی فیملی کو دوبارہ چلا سکیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرہ کے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی